ایک دن میں چوبیس گھنٹے آپ کو چھبیس گھنٹے نہیں نکالنے ٹائم مینجمنٹ کر کے ٹائم مینجمنٹ کا کبھی بھی یہ مقصد نہیں ہوتا کہ یار دیر رات تک ختم کرلوں گا ابھی چھوڑ دیتے ہیں ابھی آرام کرلیتے ہیں سوچتے ہونا ابھی اور پھر کیا ہوتا ہے دس بچتے نیندانے لگتی ہے کل کرلوں گا اور اس لئے میں کہتا ہوں جو سب سے ضروری چیز ہے اس کو ایک شیٹ پر لکھ کے اپنی ٹیبل پر جھپکا لو کہ یہ سب سے ضروری ہے پورے دن میں سب سے زیادہ سمیہ اس کو دینا ہے اور اس کے ساتھ باقی بیلنس ملا کر بھی چلنا ہے دوستو بہت لوگوں نے مجھ سے ٹائم مینجمنٹ کے بارے پوچھا ہے سمیہ کا صدوپیو کیسے کریں سمیہ کو مینج کیسے کریں کہ سمیہ ہاتھ سے نگلتا ہونا دیکھیں ویسٹ نہ ہو کم سمیہ میں زیادہ پروڈکٹیوٹی حاصل کر پا ہے دوستو بہت سے لوگوں نے مجھے میسیج بھی کیا ہے کہ آن لائن بہت سارے کورسز اویلیبل ہیں کہ ہم خرج کر کے ان کو اپنا ہے دوستو ہمیشہ دھیان رکھنا جو گیان آپ کی آتما میں آپ کے من میں ہے وہ آپ کتنا بھی پیسہ دے کے نہیں کریت سکتے دیری صرف اتنی اپنے من کے اندر جھاکنے کی سب گیان مل جائے گا فری میں مل جائے گا میں آپ کو کچھ پوائنٹس دوں گا ان کے بارے میں سوچنا اور آپ زبردست ٹائم مینج کر پاؤ گا اپنے من سے اپنی خوشی سے دوستو سب سے پہلے اپنی لائف کو observe کرنا سیکھو اپنے دن کو اپنے روٹین کو دن چریا کو observe کرو دیکھو کہ کہاں کہاں آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو کہاں کہاں آپ productive ہو کیا صحیح کر رہے ہو کیا غلط کر رہے ہو اتنی evaluation آپ کو خود کرنی پڑے گی چاہے تو لکھ کے کر لو چاہے سوچ کے کر لو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گے میں بھی کئی پر ایسا کرتا ہوں اور کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ میں کہاں سمجھ میں برباد کر رہا ہوں جیسے پہلے سبھے کے سمجھ میں آدھہ ہنٹا بلکل گھراب کرتا تھا صرف روٹین کو فکس کرنے کے لئے روٹین میں فٹ بیٹھنے کے لئے اور روز میں نے اس آدھے ہنٹے میں لکھنا شروع کر دیا کیونکہ میں نے سمجھا کہ آدھہ ہنٹا بیکار ہو رہا تو ایسی پل فریج کو جو لیکیج ہو رہے دن میں ان کو سمجھو اور بھرو دوستو کوئی بھی urgent task آگیا urgent responsibility آگیا emergency آگیا تو اس کو کرنے کے لئے آپ کو اپنی دن چریا کے سب سے important task کو نہیں ہٹانا اکثر لوگ ہی غلطی کرتے ہیں کہ urgent task کی وجہ سے کوئی اور urgent task کو ignore کر دیتے ہیں ہٹا دیتے ہیں جو بہت ضروری تھا اپنی جگہ مات میں پچھتاتے ہیں تو اگر آپ کو اپنے دن کی سمجھ ہوگی کیا کیا بہت ضروری کام ہے جو بہت ضروری کام ہے جو بھوششے کو directly impact کر رہے ہیں کیا کام اتنے ضروری نہیں ہے اگر آپ کو یہ سمجھ ہوگی تو جو کام کم ضروری ہے ان کو ہٹا کر replace کر کر جو urgent کام آیا اس کو کر لوگے اور اس میں خاص کر میں ان کاموں کی کہہ رہا ہوں جو long term میں آپ کو فیدہ دے رہے ہیں سب سے پہلے ہم ان کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں urgent task کے لئے اور ہمارا روٹین ٹوٹ جاتا ہے habit نہیں بن پاتا پھر تیاغ دیتے ہیں کیونکہ results نہیں مل رہے اس کام کے لئے تو ان کاموں کو جو آپ کے بھوششے کو directly impact کر رہے ہیں بڑا impact ڈال رہے ہیں ڈال سکتے ہیں ان کو نہیں تیاغنا باقی سمجھ میں کرو جو urgent task آیا ہے یا پھر کسی کام کی deadline نزدیک آ رہی ہے اس کو بھی نہیں چھوڑنا باقی کچھ کاموں کو چھوڑ کے کام کر لو دوستو ہر رات کو ایک گھنٹا یا اس سے تھوڑا سا کم سمیں بھی اگر آپ بہت زیادہ پڑھائی کر رہے ہو بہت زیادہ busy ہو تو تو بھی اتنا سمیں اپنے آپ کو ضرور دینا دن کو wind up کرنے کے لئے دن کا سماپن کرنے کے لئے کیونکہ اگر آپ دن کا سماپن نہیں کرو گے wind up نہیں کرو گے تو آپ ایک infinite loop میں فز جاؤ گے بس کام کرتے جا رہے ہیں دن پر دن جیتے جا رہے ہیں ایک دن بالکل کنفیوز ہو جاؤ گے کھڑے ہو جاؤ گے کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا کھو جاؤ گے ہر دن کو wind up کرو دن کے بارے میں سوچو کیا صحیح کیا اچھا محسوس کرو کچھ سیکھے لو free time کو spend کرو enjoy کرو کوئی ویڈیو دیکھ لی entertainment کر لیا کسی سے بات کر لی شام کے سمیں رات کے سمیں یہ ایک گھنٹہ اپنے لئے reserve ضرور کرو چاہے کتنا ہی busy ہو اس سے آپ کے دن کو ایک صحیح انتھ ملے گا اور اگلا دن جینے کے لئے time manage کرنے کے لئے motivation ملے گا سمیں کا صدوپیوگ کر پاؤ گے ورنہ کیا دھیر دھیرے آپ slow ہوتے چلے جاؤ گے confused ہوتے چلے جاؤ گے پرانے خیال نکلیں گے نہیں تو time manage نہیں ہو پائے گا دوستو اگر آپ ایک گھنٹے سے زیادہ کسی کام میں اٹک گئے ہو stuck ہو گئے ہو آگے نہیں بڑھ پا رہے confused ہو گئے ہو حل نہیں نکل رہا یا تو اگلے دن fresh mind سے کرنا یا break لے کے کرنا یا کچھ سمیں بات کرنا کئی بار ہمارے مند میں کچھ خیال چل رہے ہوتے ہیں صحیح غلط ملا کے چل رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ particular کام نہیں ہو پاتا وہی خیال ہاوی ہوتے ہیں تو ایک بار مند شوننے پر آ جائے نا اور نئے خیال آ جائے اکثر ہم ایسے کاموں کو کر لیتے ہیں یا پھر کوئی expert opinion لے لو حل نکالا ہے سمیں برباد نہیں کرنا کیونکہ ایک سر کیا ہوتا ہے یا تو پڑھائی کرتے سمیں یا office میں ہم ایک چھوٹی چیز کو لے کر کئی گھنٹیں گھراب کرتے تھے بعد میں regret ہوتا ہے وہ نہیں کرنا تو ایک گھنٹہ تو ایک symbolic figure ہے وہ آدھے گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے ریڑھ بھی ہو سکتا ہے restrict کرو اس time کو جو آپ حل نکالنے کے لیے لگا رہے ہو ایک چھوٹی سی problem کے لیے دوستو ایک notebook بنالو پہلے پننے بھی ایک list بنا لو روز کرنے والی activities کی جو کام آپ کی prosperity کے لیے لمبے سمہ میں آپ کو سکھ دیں گے خوشالی دیں گے وہ لکھ لو جو آپ کی growth میں مدد کریں گے career میں growth ہو پڑھائی میں growth ہو جو بہت ضروری ہے وہ لکھ لو جو wellness والے کام ہے صحت صحیح رہے گی شریر چلے گا وہ لکھ لو اب اس میں پڑھائی سے لے کر career سے لے کر reading سے لے کر passion سے لے کے hobbies سے لے کے routine activities سے لے کے سب کچھ آ جائے گا اور classify بھی ہو جائے گا کونسا کام کیا ہے اس کی کیا حیمیت ہے اور آپ کی دن چرے رہے میں ہر طریقے کا کام ہونا چاہیے long term vision کا بھی کام ضرور ہونا چاہیے صحت کو لے کے career کو لے کے mental growth کو لے کے ایسے بھی کام ہونے چاہیے جو آپ کو روت سکھ دیتے ہیں آپ کی hobbies ہیں گھر والوں سے بات کرنا ہے entertainment ہے ایسے بھی کام ہونے چاہیے جو آپ کے routine کو پورا کریں اچھے سے سونا کھانا پینا نانا اور اس میں focus خاص کر ان کاموں کا ہے جو immediate result آپ کو نہیں دیتے ہیں لمبے سمیں میں result دیں گے تو پہلا پنہ بنا لیا اور ہر دن detail لکھتے رہو کیا آپ نے وہ کام کیا نہیں کیا کرا ہو تو ہی لکھنا اور جب سارے پنے بھرنے کے بعد آپ اس notebook کے پنے گھماؤنا تو سب پنے ایک جیسے لگنے چاہیے ہیں یہ آپ کا نیم ہونا چاہیے ہر ساتھ دوستو پورے دن کو divide کر لیا ساری activities میں جو ضرور کرنی ہے چاہے تو time بھی allot کر لو کی اس چیز کو اتنا سمیں دینا ہے روز اور روز لکھ لو کہ آپ نے وہ کام کیا ہے کتنی دیر کیا ہے اور consistent رہو وہ note book اکسار رہنے چاہیے ہر پنے ایک جیسا ہونا چاہیے یہ آپ کا مقصد ہے results آپ کے مقصد نہیں ہیں results آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں آج ملے کل ملے بھوشے میں ملے نہ ملے اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ بہترین طریقے سے اپنے time کو manage کر پاؤ گے اچھا محسوس کرو گے جس شن آپ اٹھ گئے صبح صبح اٹھ گئے وہ شن آپ کا بستر پر آخری شن ہونا چاہیے سب سے زیادہ سمیں لوگ بستر بربرباد کرتے ہیں سوچنے میں overthink کرنے میں low feel کرنے میں اور اسی وجہ سے زیادہ تر لوگ تناب میں آ جاتے ہیں low feel کرتے ہیں جیون کی برہی نظر آتی ہیں تو بستر کو سمیں نہیں دینا نیند پوری ہو گئی جیسے نیند کھولی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ کچھ بھی کرو لینڈ کھڑے ہو جاؤ یہ بہت ضروری چیز ہے دوستو دوستو آپ کی جو بھی responsibilities ہے tasks ہے vision ہے goals ہے سب کو نا بہت چھوٹے 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 حصوں میں باٹھ لو بہت manageable آسانی سے کرنے والے حصوں میں باٹھ لو تاکہ آپ کو کچھ بہت بڑا نہ دیکھے کوئی پہاڑ نہ دیکھے صرف ایک سڑک دیکھے چلنے کے لیے پھر ان کو ہر دن میں باٹھ لو آج یہ 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 کرنا ہے ایک ایک کر کے سارے کام کرتے رہو یا تو اپنے دماغ میں ایک لسٹ پنا لو یا کاغاس پر ایک لسٹ پنا لو جتنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں اپنی responsibilities کو باٹھ ہوگے ایک کے بعد ایک پورے کرتے چلے جاؤ گے بڑے سے بڑا پہاڑ بھی چڑ جاؤ گے اگر ایک ایک قدم کر کے آگے پڑھ ہوگے دوستو آپ کا جو time table ہے جو آپ نے upset کر آیا جس میں سارے کام ہیں ذمہ داریاں ہیں routine ہیں اچھی چیزیں ہیں visions ہیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں باٹھ کے ہر دن کے لیے جو set کر آیا ہے بنایا ہے اس کی آپ کو بہت respect کرنی ہے وہ آپ کی life کا ultimate goal ہونا چاہیے اگر آپ نے آج پورے دن اس time table کو نبھائے آشدت سے تو آپ کو successful محسوس کرنا ہے آپ کو محسوس کرنا ہے کہ اپنا بھوششے آپ خود رچ رہے ہو بہت اچھا بھوششے بنا رہے ہو بہت اچھا کام کر رہے ہو اس زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کو کچھ نہیں کرنا pride لے کے آؤ اپنے اندر اور ہر صبح آپ excited محسوس کرو کہ میں نے کل بہت اچھا کام کیا پورے دن کام کیا time table پورا کیا ایسے ہی آج بھی کروں گا کرتے چلے جاؤں گا تب ہی میرا بھوششے صدرے گا جیوان صدرے گا صحیح بنے گا تو اپنے time table کو time management کو بہت important ماننا ہے دوستو اپنے ہر دن کو crisp اور clear بنو بالکل صاف بنو clean declutter کر لو کوئی scope of confusion نہیں چھوڑنا complexity نہیں چھوڑنا clear cut targets ہونے چاہیے دن کا ایک vision ہونا چاہیے صبح ہی اپنے دن کو imagine کر لو یہ 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 میں نے کرنا ہے determined رہو یہ کام تو ضرور کرنا ہے کرے بھی نہ نہیں سنا decisive فیصلہ لے کے آگے پڑھنا ہے سمیں برباد نہیں کرنا جتنا clear آپ کا focus رہے گا vision رہے گا دن کو لے کے اتنا ہی صحیح سے آپ time کا utilization کر پاؤ گے confused نہیں رہو گے دوستو یہ میرا opinion ہے سب لوگ ایسے نہیں چلتے صرف دھیان رکھنا کہ جتنے سارے کام ایک ساتھ کرو گے focus نہیں بن پائے گا confused رکھو گے گلتیاں کرو گے اب یہ کر رہے ہو من نہیں لگا وہ کر رہے ہو کچھ مشکل آیا ہے پھر تیسرا پکڑ لیا ایسے نہیں چلتا ایک کام پکڑو بہت اچھے سے کرو سارا focus لگا پھر آگے بڑھو multitasking سے زیادہ اچھا ایک ایک کام کر کے ختم کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے focus بھی بنتا ہے کام نمٹتے بھی ہے ختم ہوتے دیکھتے بھی ہے آپ اچھا محسوس کر پاتے ہو دوستو اپنے سونے اور جگنے کا time fix کرو بہت ہی اچھی عادت ہے اس time پر سونا ہے اس time پر جگنا ہے اس سے ایک تو آپ اچھی نیند لے پاؤ گے جتنے گھنٹے کی نیند آپ کے شریر کو چاہیے جس سے آپ پورے دن healthy رہو گے energetic رہو گے productive رہو گے time کو اچھے سے utilize کر پاؤ گے slow نہیں رہو گے تھکیوئے نہیں رہو گے اور آپ ایک schedule بنا پاؤ گے آپ کو پتا ہے کہ اتنے بجے اٹھنا اور اتنے بجے تک سونا ہے تو اس سمیں کی بیچ میں ایک schedule بھی بنا پاؤ گے ورنہ اکثر کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں ہم سوچتے ہیں کہ یار دیر رات تک ختم کرلوں گا ابھی چھوڑ دیتے ہیں ابھی آرام کرلیتے ہیں سوچتے ہونا ابھی اور پھر کیا ہوتا ہے دس بچتے نیند آنے لگتی ہے کل کرلوں گا اس سے اچھے اپنے time fix کرلو گیارہ بجے تو میں نے سونا ہی سونا اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا اتنے time میں ہی میرے کو manage کرنا ہے سب پوچھ پھر آپ manage کر بھی لوگے دوستو ہر دن میں ایک balance ہونا چاہیے جیسے میں نے پہلے کا tasks کو responsibilities کو کرموں کو divide کرلو کچھ آپ کی اپنے لیے betterment کے لیے بوششے کی کچھ ذمہ داریاں جو نبانی ہے کچھ current task ہے deadline والا ہے جن کو کرنا ہی کرنا ہے کچھ hobbies ہے کچھ صحت کے لیے ہے divide کرلو پورے دن کی task کو ایک balance بنا کے چلنا ہے کسی جیس کو ignore نہیں ہونے دینا سب کو تھوڑا تھوڑا صحیح سے کرنا ہے اور main focus اس پہ ہونا چاہیے جو سب سے ضروری ہے جیسے students کے لیے پڑھائی ہو گئی ابھی آپ کی job لگی تو آپ کا کام ہو گیا سیکھنا ہو گیا اور اس لیے میں کہتا ہوں جو سب سے ضروری چیز ہے اس کو ایک sheet پر لکھ کے اپنی table پر جھپکا لو کیسے ضروری ہے پورے دن میں سب زیادہ سمیں اس کو دینا ہے اور اس کے ساتھ باقی balance ملا کر بھی چلنا ہے دوستو پورے دن آپ کو active رہنا ہے metabolism کو active رکھنا ہے کیسے رکھو گے ایک تو صبح exercise کیا کرو اس کے ساتھ ساتھ پورے دن چھوٹے چھوٹے break لے کر stretching کر لی تھوڑا چل لی ہے body کو active رکھو شریر active رہے گا productive رہو گے کام کر پاؤ گے سمیں کا صدوپیو ہو پائے گا سمیں برباد نہیں ہوگا دوستو میں نہیں کہتا تاکہ سب سے پہلے کوئی بھی کام سٹارٹ کر دو یا کام ملتے ہی سٹارٹ کر دو لیکن یہ target دماغ میں رکھو کہ 20% سمیں deadline سے پہلے کا وہ آپ کو contingencies کے لیے emergencies کے لیے چھوڑ دینا ہے وہ سمیں آپ کے پاس ہے نہیں ہے اسعمال کے چلو پھر چاہے جبھی بھی شروعات کرو دوستو کوئی بھی کام پکڑنے سے پہلے ایک rough estimate لیلو کہ کتنا سمیں اس کام کو دینا چاہیے یا کتنے سمیں میں یہ کام ہو جانا چاہیے میں نہیں کہنا کہ سمیں کے against بھاگو سمیں سے کوئی competition کرنا ہے ایسا نہیں ہے لیکن اگر دماغ میں رہے گا نا کہ اس کام کے لیے اتنا سمیں ہی چاہیے ہوتا ہے تو time waste نہیں کروگے productive رہوگے time پہ focus رہے گا اس کام پہ focus رہے گا دوستو جو entertainment ہوتا ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے لیکن وہ آپ کا بہت سمیں کھا جائے گا کیونکہ آپ ایک بار engage ہو گئے پھر وہ سمارٹ فون آپ کے ہاتھ سے نکلے گا نہیں پھر اس کے بعد کام پہ لٹ ہوگے کام پہ دھیانی لگے گا تو دن میں کوئی بھی ایک یا دو سمیں fix کر لو آدھے آدھے گھنٹے کے دو سمیں fix کر لیا پورے دن میں سمارٹ فون کے لیے ویڈیوز دیکھنے کے لیے سوشل میڈیا کے لیے تو آپ کو ایک چارم بنا رہے گا کہ اتنے کام کے بعد میں تھوڑی دیر انٹینمنٹ کروں گا اور بیچ میں آپ فسو گے میں نے ٹائم ویسٹ نہیں کروں گے اس کے ساتھ ساتھ جو سمیں ایسا ہوتا جہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے کسی کیوں میں ویٹ کر رہے ہو ٹریول کر رہے ہو اس سمیں گانے سن لیا ویڈیوز دیکھ لیا اس سمیں انٹینمنٹ کر لیا صبح اٹھ کے صرف پانچ منٹ شونے پر فوکس کرو صرف جیون پر انجند مائنڈفول ہو جاؤ اپنے آس پاس کے انوائرمنٹ کو پرکرتی کا observe کرو کوئی خیال نہیں آنے دینا صرف پانچ منٹ تلے خود کو شونے پر لے آنا ہے اور ایک نئی شروعات کرنی ہے اس جیون کی اس دن کی بہت ضروری ہے اور بہت اچھا ہے کر کے دیکھنا ہے کوئی پریشر نہیں کی میڈیٹیشن کرنا ہے شونے پر لانے لانا ہے سکوشش کرنا ہے مائنڈفول ہونا ہے کوئی سوچ نہیں آنے دینا بس اس پانچ منٹ جیون کو جینا ہے شانتی سے سانسوں پر دھیان دینا ہے اور اس کے بعد اگلے پانچ سے دس منٹ اپنے آنے والے دن کا انیلیسز کر لینا موٹا ماتی آپ کو کیا کیا کرنا ہے کیا ضروری ہے دوستو اپنے کلینڈر میں جو بہت اچھی ایکٹیویٹیز ہیں اچھے دن ہیں ان کو مارک کر لیا کرو ایک تو ان کا چارم بنا رہے گا کہ اب میں مہنت کر رہا ہوں تب وہ دن آئے گا اس دن انجوائے کروں گا لیکن تب تک مہنت کرنی ہے اچھے سے ٹائم کو مینج کرنا پورے دن مہنت کرنی ہے اور جب بھی آپ تھکے ہوئے ہوگے روٹین سے پریشان ہوگے اور وہ ڈیٹ نظر آئے گی تو آپ کو اچھا محسوس ہوگا نہیں نہیں میں اس کے نزدیک جا رہا ہوں ابھی کام کرنے کا سمیں دوستو ٹائم مینجمنٹ کو اپنا حیبٹ بڑھو اگر آج آپ کے باس پورا دن کچھ کرنے کو خاص نہیں ہے تو بھی ٹائم کو مینج کرو ایک لسٹ آف ایکٹیوٹیز تیار کرو اچھی اچھی ایکٹیوٹیز دوستو سے ملنا گھومنے جانا مال جانا ایکسرسائز کرنا مووی دیکھنا بزی رہو پورے دن یہ نہیں کی بس پڑے ہوئے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کیا کروں ارے مووی دیکھ لیتا ارے باہر چلے جاتا بس پڑے ہوئے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے اچھے اچھے کام بھی کرو نا انجوائی بھی ڈھنگ سے کرو نا تری کسے کرو اور آپ کو ٹائم مینجمنٹ کی آدت بھی پڑے گی سمجھ نیرندر بہتا رہتا ہے آپ کو اس کے ساتھ چلنا ہے سمودلی چلنا ہے ساتھ میں تیارنا ہے ایک دن میں چوبیس گھنٹے آپ کو چھبیس گھنٹے نہیں نکالنے ٹائم مینجمنٹ کر کے ٹائم مینجمنٹ کا کبھی بھی یہ مقصد نہیں ہوتا اس کا مقصد ہی ہے سمجھ کی بربادی نہ ہوں ضروری کام ہو جائے ٹائم ویسٹ نہ تو جو سمجھ آپ کے پاس ہے اسی کا یوٹلیزیشن کرنا ہے حدے نہیں توڑنی سپنے نہیں دیکھنے کہ میں تو دن میں اٹھا رہ گھنٹے پڑا ہی کرلوں ایسا نہیں ہوتا صرف فرسٹریڈڈ رہو گے کہ میں اتنا نہیں کر پایا اور اس سے زیادہ کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے چاہاں ٹارگٹ کتنا ہی بڑھا جتنا آپ کر سکتے اتنا ہی کرو گے اس سے زیادہ صرف سٹریس لوگے تو جتنا پروڈکٹیو ٹائم ہے اویلیبل دن کے لیے اسی کو ڈھنگ سے مینج کرنا ہے بائی فرکیٹ کرنا ہے ایکٹیوڈیز کو الوٹ کرنا ہے اور ان کاموں کو صحیح سے کرنا ہے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا دوستو بہت سارے ٹپس ہو گئے اب ایسا نہیں ہے ان سب کی لسٹ بنا کے سارے فالو کرنے ایسا نہیں کرنا صرف ایک بار سنو اور سوچو ان میں سے چار پانچ چھے ٹپس بھی اپنے فالو کر لیے نا بہت اچھے سے ٹائم کو مینج کر لو گے اور دوستو یہ ساری باتیں ہمارے من میں ہیں کوئی ویجیان نہیں ہے کوئی سپیسیفک فیلڈ آف نولیج نہیں ہے صرف ان باتوں کو من سے باہر نکالنا ہے من میں ڈھالنا ہے اور جیون کو اچھے سے جینا ہے تھانکیو ان اللہ بیسٹ